اسلام علیکم میں نادرہ شعب بحریہ کالج ون ابراہیم علی بھائی کیمپس آپ سے مخاطب عزیز طلبہ و طالبات میرا آج کا بیان لیلت القدر کے انوان سے حجر سال کا نوہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں مسلمان اپنے رب کے حکم سے روزوں کا احتمام کرتے ہیں یہ تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی خیر و برکات اور رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے لیکن جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے جنت کے دروازے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیطانوں کے ٹاک ڈال دیے جاتے ہیں رحمتِ الہی بار بار بندوں کو اپنی طرف بلاتی ہے انہیں رضاہِ الہی کی راہیں دکھاتی ہے لیکن جیسے جیسے رات دن گزرتے ہیں رحمتِ الہی کی بارش فضو سے فضو تر ہونے لگتی ہے اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمتوں کی بشارتیں لاتا ہے دوسرا عشرہ مغفرتوں کی خوشخبریاں دیتا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا پیغام سناتا ہے اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ نزولِ رحمت و برکت کا خاص عشرہ ہے صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے ہر روز دس لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جب انتیسویں شب آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ہوتے ہیں ان کے مجموعے کے برابر ایک رات میں آزاد کر دیتا ہے پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا فرشتہ ارس کرتے ہیں کہ اس کو پورا عجر دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا آخری عشرے میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے بندگانِ خدا اعتقاف کرتے ہیں این سالم میں کہ بندہِ مومن جب پرخلوس عبادتوں اور ریاضتوں میں اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہوتا ہے ان آیتِ الٰہی سے لیلت القدر جلو فرما ہوتی ہے یہ وہی مبارک و معظم رات ہے جس کی برکتوں اور نظمتوں پر قرآنِ پاک میں مکمل صورت نازل ہوئی اور ارشادِ بارِ تعلیح تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے اسے شبِ قدر میں اتارا یہ وہ نورانی آغوش میں بوشیدہ لہلہاتی جگمگاتی مؤتر و مبارک وہ باورکت رہا تھے جسے خود خالقِ کائنات نے لیلت القدر کا نام دیا اسی شب کلامِ پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی اسی شب کلامِ پاک ارشِ بری پر لوحِ محفوظِ آسمانِ دنیا پر اتارا گیا سب سے پہلی وہی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی ماہِ مبارک کے رمضان کی آخری ارشے کی کسی تاق رات میں ہوئی تھی آیاءِ کریمہ صاف سریح اشارت فرماتی ہے کہ یہ رات معمولی رات نہیں بلکہ وہ رات ہے جس میں کلامِ ربانی کے نزول کی ابتدا ہوئی اسے ہزار مہینوں سے بہتر بتایا گیا خدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے اطاعت گزار بندہِ مومن کا ذکر فرمایا وہ تمام رات عبادت کرتا اور دن بھر مصروفِ جہاد رہتا اسی طرح ہزار مہینے گزر گئے مسلمانوں کو اس پر رشک آیا جس پر یہ سور مبارکہ نازل ہوئی اس گوشہِ رحمت پر نگاہ ڈالنا بھی یہاں ضروری ہے کہ اس رات نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں رات کے کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ رات بھر صبحوں کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے کچھ اب کیا آج اب شیب تھی جب بحرِ احمر کے کنارے کے ریگستانوں پر غفلت و جہالت کے اندھیروں میں سوئی ہوئی ایک قوم کے درمیان ایک گوشہ ایسا بھی تھا جو روشن تھا یہ گوشہ غارِ ہرہ کا گوشہ تھا ایک پیکرِ اطاعتِ تسلیم و رضا سر بسجود تھا ایک بیدار قلب جو محمدِ عربی صلی اللہ علیہ و سلم کا قلبِ اقدس تھا پر کلامِ الٰہی کی ابتدائی آیات اتار کر روتی سکتی انسانیت پر احسانِ عظیم کیا گیا تھا یہ وہ شب تھی جس میں اقوامِ عالم کی قسمتوں کا فیصلہ ہوا برکاتِ ربانی کی پہلی بارش ہوئی یہ وہ شب یعنی اس مہینے میں جو خزینہِ نبوہ تھا کلامِ الٰہی کے اسرار سب سے پہلے منکشف ہوئے پر ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ اس لیلہِ مبارک میں رحمتوں کا طالب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لیلت القدر آخری اششے میں ہے اور یہ بھی سنا کہ جب نو سات پانچ یا تین یا آخری رات باقی رہ جائے تو اسے تلاش کرو شب قدر کی چند علامات بھی ہیں شب قدر کی صبح سورج یوں تلو ہوتا ہے کہ اس کی شعائیں نہیں ہوتی شب قدر میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ شب قدر ایک خوشگوار رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سر اس صبح کا سورج اس طرح تلو ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کائناہ سے دریاء فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں تو اللہ سے کیا دعا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کرو مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ آپ معاف کرتے ہیں معافی کو محبوب رکھتے ہیں پس مجھے معاف فرما دیجئے آج امت مسلمہ پر عجب کڑا بختان پڑا ہے اجتماعی طور پر مسلمان استعماری قوتوں کا نشانہ ہیں لہٰذا شب قدر کی قبولیت دعا کی ساعتوں میں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق مانگے ہر مسلمان اپنا دامن مونعم حقیقی کے سامنے پھیلائے تو عالم اسلام کی کشتی گرداب سے نکل کر پھرس ہوئے حرم گامزن ہو سکتی ہے خداوند عالم ہر کل مغو مسلمان کو اس شب کو پا لینے اور اس فیوز و برکات و سمراج سے بہرمند ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین یا رب العالمین